آپ کا سواکتہ میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بہت اور یارو کرتے ہیں خبروں کے اولوک سوا شناؤں میں جویت کے بعد بی جو پی کے راستوی ادھا پادکش اور پور مکمتری دکٹر رمن سنگھ نے اپنے ویدان سوا شیط راجنات کا پہنچ ہے اور یہاں انہوں نے کاری کرتاوں کو سمجھت کیا ہے ساتھ ہی موقع پر وید ساورکر پر بھوپیش بکھیل کے بیان پر پلٹفات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھوپیش بکھیل کو اتیاز کے جانکاری کم ہے وہی رمن نے اس سے بھی آگے بڑھ کر ساورکر کو بھارت رتن دینے کی مانگ بھی کٹا دی بھوپیش بھگیل کو ساورکر جی کو کے بارے میں جانکاری نہ ہونا ایک دکھت بات ہے ویر شاورکر ہندوستان کے ایسے ستنتہ سنگرام سے نانی تھے جن کو ایک بار نہیں دو بار آجیون کارواز کی سجا ہوئی نہ کہ اولو ستنتہ سنگرام سینئر تھے ساہیت کار تھے اور انہوں نے ایک جیون جس پکار بیٹایا ہے وہ کسی بھی عام بھارتی کے لیے ایسا دیس کے لیے سمرد جوکتے نہیں ملے گا شاید ان کی جانکاری کا بھاہ ہے کہ وہ ساورکر جی کو نہیں سمجھے خبر رائیپور سے ہے جہاں پر نیلمبیت آئی پی ایس مکیش گپتہ کی مشکلیں لکاتوار پڑھتی جا رہی ہیں مکیش گپتہ کے خلاف مباقی جانچ بھی شروع ہو گئی ہے اور ساہ جن کو مکیش گپتہ کو ڈی جی پی ڈی ایم آوستی کے سمکش اپسٹت ہونے کے نردیش دیئے گئے ہیں اس دن مکیش گپتہ کا بیان لیا جائے گا مکیش گپتہ پر پتہ قدر روپیوں کرتے ہوئے مکیش گپتہ سے مکیش گپتہ پر پتہ قدر روپیوں کرتے ہوئے اوید روپ سے فون ٹیپنگ کرائے جانے کاروپ ہے اسے لیکن پہلے ہی ای او ڈبلیو دورہ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے اور اب بھاگی جانچ بھی شروع ہو گئی ہے خبر سورج پر سے ہے جہاں پر پرس نے نوکری دینے کے نام پر گرامیڈوں سے رشوہ تلینے کے آروپ میں تتکالین اپر کلکٹر کو گرفتار کیا ہے زرہ پرشاسن دورہ بھاگ جو بھن پدروں کے لیے جاری کی گئی بھرتی پر کریا دورہ نوکری لگانے کے نام پر ہیت کرائیوں سے تتکالین اپر کلکٹر ایمیل دھرت لہرے لاکھوں روپے کی اوگائی انہوں نے کی تھی معاملہ دوچہ سولے کا ہے جب نوکری نہیں ملنے کے بعد دیگرامیڈوں نے رقم واپسی کی مانگ کی تو انہوں نے رقم واپس کرنے سے ہی انکار کر دیا اس کے شکایت اب بھیارتیوں کے دورہ زلے کے کلکٹر مکہ منتری اور اس ادکشک سمیت ویبھن منچوں اور سنستھاؤں سے کی گئی تھی کچھ مہا پہلے سامانے پرشاستر بھباغ میں اٹیج کی گئے اور 1985 بیچ کے آئی ایف ایس ادھکاری کاؤشلیندر سنگھ کی سیوائیں ون ویبھاگ کو واپس لوٹا دی گئی ہیں کاؤشلیندر سنگھ کچھ مہاں میں ہی ریٹائر ہونے والے ہیں ایسے میں انہوں نے خود ہی سرکات سے مول ویبھاگ کے میں بھیجا گیا ہے فیلہ دیر سامانے پرشاستر بھباغ میں پتنی اکتی پر پتاست ہیں رائپور میں کبیر اپارٹمنٹ کا اویرد نرمال اور بکری کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے قریب دو سال پہلے مر چکے ویٹی کے پاور آف اٹرنی کا استعمال کر زمین اور دکانوں کی خریدی بکری کی گئی جس کی جانکاری پولیس کو شکایت کر دی گئی لیکن اب تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے وہیں معاملے میں سامان جی کارکرتا کنال شکرہ نے کہا ہے کہ دو سال پہلے کی معاملے میں لیکھے تو آبیدن دیا گیا تھا لیکن اب تک پرشاستن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے نقشوں میں بھی کوٹ رچنا کر کے رجسٹری کر دی جاتی ہے پولیس ادھک چک سہی ٹی آئی سیون لائن کو ہم معاملہ دیتے پرانتو آج کے دنان تک میں دستاویج میں ثبوت ہونے کے بعد بھی کوئی کاروائی پولیس کرتی نہیں چھتے سکڑے میں پور باز پہ سرکار میں کرشیف بھاک کے دکاریوں کے پریوار پر مہربانی کا معاملہ سامنے آیا ہے تازہ معاملہ داشرہ اتصف بینگلور کا ہے جہاں امن سنگھ کی پتنی یاسنین سنگھ اور ان کی بیٹی کو بینگلور جانے کے لیے تین لاکھ روپے کا مقدار کیا کیا تھا اس معاملے کو لے کا سامان جی کارکرتا کنال شکرہ نے کہا ہے کہ سانسکرتی آدھان پردان حوال یہاں سمجھ سے پری ہے اور کیونکہ سانسکرتی آدھان پردان کرنا تھا جو چھتے سکڑے کی کلاکاروں کو بھیجنا تھا لیکن ان نے اپنے پریوار کو بھیج دیا کہتے ہیں کہ یہاں سے ادھکاریوں کی پتنی اور وہ جو بیٹیاں ہیں نتے کرنے باہر بھی جاری ہیں تو چھتے سکڑے کا سانسکرتی بھباک اس کا بھی بھکتان کرنا ہے دہرہ دون میں دشارہ محافظہ ہو رہا ہے اور یاسنین سنگھ کو تین لاکھ روپے جو ہے بھکتان چھتے گھڑ کی ان کی پوری ٹیم کو تین لاکھ روپے بھکتان چھتے گھڑ سے کیا جارہا ہے تو یہ تو دیکھیں سمجھ سے پرے ہیں اس میں بھی چھتے گھڑیوں کی اپیکشہ اور چھتے گھڑی کلاکاروں کا سوچر ہے بلائی کی رہنے والی محلیہ نے برودہ بازار کوتبالی تھانے میں گینگ ریپ ہونے کے معاملہ درش کر آیا پولیس نے معاملے میں تتپرتہ دکھاتے ہوئے ایک دمپتی کو گرفتار کیا ہے وہیں محلیہ کے ساتھ ویب کرنے والے دو آروپی بھی فرار ہیں جن کے تلاش کی جا رہی ہے پیڑیٹا نے بتایا ہے کہ رشتہ دار نے اس سے چھوٹ بول کر بلائی سے بلوڈہ بازار لائے جا رہا تھا تو تھا راستے میں پانی کے ساتھ کچھ پلا دیا جسے صورت بہوش ہو گئی بہوشی کے حالت جب اس کی نیند کھلی تو بلوڈہ بازار میں رہتی اور آروپی محلات پیڑیٹا کی دیورانی لگتی ہے تین سو سی اٹھر دو چھاکٹ اوام ایک سو بیس بھی کے طرح پرکن بنجی پتی ہے اچھوٹ انہوں نے گینگ ریپ سے سممنجھت پرکن دیت کر آئی ہے پولیس کی مدد سے اور ساکھی وانی سٹاپ سینٹر کی مدد سے اس کی ڈیٹیل جنگری لی جا کر کے تھانا کسوالی بلوڈہ بزار میں اپراد درج کیا گیا ہے تیگے بار گریز سے جنگوال کے لائے سے مانگا بانو پرتاپور پولیس نے تین مہینے پہلے ہوئی یووٹی کی حتیہ کے آروپ میں پولیس آروپی اور اس کے صحیحگی کو گرفتہ کریا ہے دراصل یووٹی قویتہ کوریٹی کرندل سے برادہ فروری سے لاپتہ تھی جس کی ریپورٹ پرجروں نے پانچ مارچ کو بانو پرتاپور تھانے میں لکھائی تھی یووٹی کرندل میں ایک موبائل دکان میں کام کرتی تھی اور اسی بیچ سی اے ایف کے جوان رام پرتاپ کھنجر سے پیار ہو گیا ہے اور اس سے بیچ یووٹی چار بہینے کی گھر بطی ہو گئی شادی کے دباغ بنارے پر یووک یووٹی کو سورجپور اپنے دوست کے پاس لے کر آیا جہاں دونوں نے مل کر یووٹی کی حتیہ کر دی تھی کیونی کھر کو نیتو hasnانم دے 거야 چاہاں کردی 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 جھگی تھی جوان chimney دوست کے پاس قیلята کردی کرد پیار کردی где کھر گھر کو چاہاں کردی کھر اٹھ مویشد کھر اٹھ مو ہیزن خمچ کھر اٹھ مو کش کھر اٹھ مو هیز Waar شراب بھٹی کے پاس انجینئر کی موت کے معاملے میں ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے پولیس آدھکاری نے کہا ہے کہ آروپی کو پہلی گرفتار کیا گیا تھا مکہ آروپی کو مخبر کی سوچنہ پر گرفتار کیا گیا پولیس کی معنی ہے تو دونوں آروپیوں نے شراب کے نشے میں یوک سے لوٹ پارٹ کرنے کے بعد مرتق کو موت کے گھاٹ اتا دیا تھا اس افیر کو مرتق فدیب بھگت جو دادر مٹی کے سامنے رات کے سامنے اس کا جو سو ہے وہاں پڑا ہوا تھا جس میں مرکان پولیشنگ دیا گیا تھا پولیشنگ پارام یہ پائے گیا کہ اس کا دو بیکتی جیتو جنڈن اور منوز یادہ اور بھٹ ہوا دونوں نے ان کا مل کے موٹا سا لوٹنے کے نیاز سے اس کا اتا کیا تھا سکمہ کوتبالی پولیشنگ نے گانجا کی تذکری کر رہے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے ساتھ ہی گیاریکوینٹل گانجا ضبط کیا ہے بتا دیں کہ دو دن پہلے ہی سکمہ کوتبالی پولیشنگ نے ایک پک اپ کو دھرد اموشہ تھا اور اس میں سے تین لاکھ عوید شراب برامت بکی تھی اور اب پولیشنگ نے گیاریکوینٹل گانجے کو ضبط کیا ہے ساتھ ہی دو لوگوں کو پوپی کے رفتار کیا ہے گانجے کی قیمت پچھپن لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے پانچ کلو پانچا برامت یہ اس کا میٹ آیا ہے اور اس کے انترگست ایٹی ٹی ایس ایک کے انترگست کاروائی کر دیا گیا ہے اور دفتاری ہو گئی ہے میں میرے ڈاکنل کر دیا گیا ہے بروندو بھزار کے گرام خیندہ میں ایک نرس دوارہ سمچالے تھا اویز کلینک میں نصبندی آپریشن کے بعد محلہ کی موت سے ناراض شف سینہ نے گارڈن چوک میں پیدرشن کیا اور فران نرس اور ڈاکٹر کے ورد کڑی کاروائی اور گرفتاری کی مانگ کرتے ہوئے پتلا دہن کیا ساتھی تیسل دار کو ساس منتری کے نام گیا پر بھی سمتا خبر کوربہ سے ہے جہاں پر برادکار پیڈت محلہ کو نیائے جلانے بھیم رجیمنٹ سلک پر اترہا ہے چار مہاں میں پیڈتا نیائے کی گوہر لگائی رہی لیکن اسے بیانوں میں الجھائے رکھا اور محلہ نے بھاجپا کے ایک شطری نیتہ کی خواف تھانے میں شکایت کی ہے تھانے سے مدد نہیں ملنے کے بعد محلہ نے بھیم رجیمنٹ سے انصاف کی گوہر لگائی اور محلہ کے پکشور سنگٹھن نے ورود پر دشن کیا یہاں بتا دے اس کو کوٹ کے لئے بھیج دیتے کوٹ میں جب جاتی ہے تو اس تام اس سے سپت پتر لے دیا جاتا ہے جو سبوت ہمارے پاس ہے میں اس کو سکھایت پالو تھانے میں کی تھی جو ڈیش شہر لکھا ہوا ہے میرے کو کاربائی کے لئے بولے تو میرا جو وقیل ہے دوارکا مراوی اس نے مجھے دھوکے پہ لاکر اور میرے سبھی برکڑن کو جیسا پایا ایسا دستر کھراتے رہا جبکی میں اس کو دستر نہیں کر دن دیمارہ میں پولیس نے سفلتہ حاصل کرتے ہوئے پولیس سے دکھاری دکھا ہے کہ پولیس نے موبائل چور گرہ ہو کیا کاربائی کو گرفتار کر لیا ہے ایروپی کے پاس سے پولیس نے چاہ چوری کے موبائل برامت کیے ہیں اس کی قیمت لگوک پچاس ایروپے ہوگی پولیس نے کاربائی مقبت کی سوچنا پر کی وہیں ایروپی زلے کے گمراہ گاؤں کا رہنے والا ہے بلاسپور میں پولیس نے نسیلی دوائے کاربائر چینے بارے چار ایروپیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے ایروپیوں کے پاس سے بہتر بوتل کوڈین شیرپ اور نسیلی انڈیکشن بھی بزبط کیے پولیس کی معنی تو ضبط کی گئے نسیلی دوائیوں کی قیمت دس لاکھ ہے وہیں معاملے میں پولیس نے کچھ اور خلاصے ہونے کی بات کری لیول پہ کوڑی کے اوپر آتھ سے کبھی کاربائی نہیں ہوئی جس میں بہتر سو بوتل ہم کو برامد ہوئی ہیں جس میں مال کی توٹل قیمت دس لاکھ روپے کے اسپاس میں چار اوپیس میں بھی رکھتا تھے ابھی اس کے اوپر ہمارا سیلک ڈاؤن جاری رہے گا اور بھی جو اس کاروبار میں سم ملے تھے لوگ ان کے اوپر بھی کاروائی کاربائی کاثر زلی میں بھالوں اور تیندوگے کاراتوں کے پہلے شبرہ ہوا ہے اور اب اس بارہ گاؤں میں ہاتھیوں کا دل بھی دستک دے رہا ہے اور ہاتھی خیتوں موتپال مچا رہے ہیں حالانکہ برن بھی بھاگ لگا تھا ہاتھیوں کی خوجبین میں لگا ہے اور گاؤں میں منادی کروا کر گرامیڑوں کو سترک کر دیا گیا ہے تاکہ ان سے کوئی چھے چھاڑ نہ کرے اور پانی کی تلاش میں آئے ان ہاتھیوں کو جنگل میں ہی سرکشت رکھا جا سکے سترک تیار سولے میں ہی سماعت ہو گیا تھا اس کے باوجود بھی ٹھیکے دار دوارہ راپر بھائی پوربہ کو پرانے بہان کو سی ایس پی میں چلائے جا رہا تھا فیلال بانگو پولیس معاملہ دش کر کے پورے معاملے کی جانکاری جٹانے کی کوشش پر لگی ہے خبر مہتمون سے جہاں پر سوفیئر بکے بدلاؤ میں کیے جانے کے بعد شہری شیط میں بکری نکل نہیں نکل پا رہی ہے رجسٹری کے لیے لوگ بھٹک رہے ہیں کریٹا اور کریٹا دونوں شاس کی کاریالے کے چھوٹے ہیں پردیش پردیش میں سرکار کسی کی بھی رہے مگر وعدے سب ہی کرتے ہیں اور وہے وعدے اکثر پورے نہیں ہوتے جس میں خاص طور سے دوردراج کے علاقوں کے لوگوں کو ان پریشانیوں سے چوجنا پڑتا ہے جن کی ہمیشہ سوئے چاہاں رکھتے ہیں گریابن زرے کے پولاری گھٹ گاؤں کی جان جاتے جاتے بچی گاؤں کے پٹیل رام ماجی پر بھالوں نے حملہ کر دیا اور گھائیل پٹیل کیونکہ گاؤں تک کوئی راستہ نہیں ہے جس سے چار پیہ اور گھائل پٹیل رام کو لائے کیا پندرہ سے بیس اس سے بھی جیادہ ہوگئے چلنے میں پانچ ہے گھنٹہ لگی جاتا ہے اب کلومیٹر تو ہم لوگ بتا نہیں سکتے اور مہینے تو مہینے میں دلنے پڑا کرتے سفی اپکرون خپریوک کرنے کے ساتھ ہی باد اور ندی میں ڈوبنے جیسی خطناوں سے نپٹنے کو لے کر جانکاری تھی بتا دیکھ کہ کمانڈینٹ اس کے اممار بن نے کہا ہے کہ 36 گر شاسن دوارہ مانسون پور سفی اپکرون کے جانش کے آدیش ملے تھے اگامی ہونے ماری باد کو ٹیسٹ کرنے نیردیس پراب تو ہوا تھا اس کے سمبت میں 36 گر سار سار بھی نیردیس جاری کیا ہے سب کریکٹر ریس کو دوارہ کبھر زلی میں بھی شر گرمی سے ندی نالی سوک چکے ہیں ہیڈ پمپو نے بھی دم توڑ دیا ہے ایسے میں گرامیر پانی کیلئے ہاہا کار مچا ہوا ہے پریشان ہے گرامیر شیطر سوک جاتا ہے نکل تھے پھر نیچے سک جاتا ہے کدھے کین ہو گئی ہے دو اکمہنا جادہ ہوگی ہے پھر تاہل پانی پھر پھر نکل دو گھنڈ تکین گھنڈ آتا جاتا ہے پھر سنگل لیتے پھر نکال تھے ابھی کافر میں رہے ہو ابھی کلیکٹر کھم کھلائی پانی پانی دو گھرمی کو دیکھتے بھار لیتے کسی کسی ہیریا میں خاص کر آج بودلہ وکاس خند کے کچھ گرام پنچائت کے لوگ آئے تھے مکی روح سے جو بیگا بہولے پنچائتیں وہاں سے لوگ آئے تھے ان کا کہنا ہے کہ ہینڈ پرم کا جو ہینڈ پرم ڈرائی ہو گیا ہے پی ایچی کے عدکاریوں کو سوچیت کیا گیا ہے اور ان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ایک سفتہ کے اندر جو بھی سمسیہ آز بنے رہے ہیں درم جگر نگر میں ایس بی آئی بینک اور جنفت کاریالے کے پاس پیجل کی بھاری سمسیہ دیکھی جا رہی ہے لوگ پیاس بھوجانے کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے کو مجبور ہیں پیجل کی ببستہ نہ تو جنفت کاریالے میں ہے اور نہ ہی ایس بی آئی بینک میں گرمی سپریشان گنامیل پیر کے نیچے تو کہیں دکان کی کاری بیٹھ کر دن کاٹھتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہاں سیکھڑوں لوگوں پوروزانہ آنا جانا ہے کام کے باستے لوگ دور دراز کے شتروں سے یہاں آتے ہیں پانی کے بیوستے کی کرنا چاہیے بہت پیاس ماہ رہا ہے سب پوزیدو کیا تو سن ہو رہا ہے پہ ایک ٹھیکل سے دھمسہ بچی کرنا چاہیے موگیلی میں بھی شوڑ گرمی کمار جھل رہے لوگوں کو پانی کی سمسیہ سے جونجنا پڑ رہا ہے یہ طرف جہاں شہر سے لے کر گرامیڑ انچلوں میں پانی کے لیے ہاہکار مچا ہوا ہے گرامیڑوں کے مانے تو گرمی آتے ہی ہی ہیڈ پمپ ہو یا پھر کچھ اور جیسے پمپا یا پھر جھیر سوک جاتی ہے بگڑے پانی کے لیے جو نیچے کا اسطر اُلگاتار اور گرتا جا رہا ہے وہیں اس سمسیہ سے نجات پانی کے لیے سرپن سچپ سے لے کر پی ایچوی ویبار کردکاری اور کرمچاری سے گوہار لگائے گئے لیکن معاملے میں اب تک سنمائی نہیں ہوئی دیکھانی بگڑے پارسان ہم نہا ہے بار اکھائے بار پیئے بار بلکور دک جھن لگ کئی چڑے ہیں کوئی آدمی سنے ہیں نے لیتے سرپنز نے ہم نا جتالات دے کھاوا تھے پانی بار بہت کسٹم ہانے سرپنجلہ ہینڈ پمپ جتنا بھی چار ہینڈ پمپ ہے چار ہینڈ پمپ کے وہی پرابلم ہے سب سکھا پڑے ہیں اب یہ ٹوٹی ویل بھی ہے تو وہ بھی کبھی چلتے کبھی نہیں چلا ہے وہ میں بہت زیادہ پرخانی گاؤں کنگ ساری وہی چلتے ہیں اور تین دن ہوگے آج وہ بھی بند پڑے ہیں جلسطر کی سمشیہ تو ہے نشیط روپ سے جلسطر تیجی سے نیچے جا رہا ہے یہ ٹھاپور دیوہ کے لئے دردیشت کر دیا ہے ابھی ہمارے انجینیاں لوگ جائیں گے وہاں پر جو بھی نیراکران ہوگا پائی بڑھانے سے اگر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں پھر سنگل پیس پمپ لگا کر کے وہاں چالیو کریں زنے میں چلچلاتی دھوپ سے تاپمان بڑھنے کے ساتھ یہاں غرمی چورم پر ہے اور وہیں کئی علاقوں میں پانی کی کھلت شروع ہو گئی ہے زلہ مخیالے سے لگ بگ بیس میٹر دور کٹگوڑی میں دو لوگوں کو ایک ہزار روپے دیکھ کر ایک پینکر پانی خریدنا پڑتا ہے اور کٹگوڑی شاپٹ سے کوئلہ نکالنے کی وجہ سے دھرپی اس قدر چھلنی ہو گئی ہے کہ لوگ ایک ایک بوند کیلئے بھی ترس رہے ہیں یہ چلتے ہوا ہے جو ایمیسیل دھوپوری کر دیا پہلے وہ جو ہول بنا ہوا ہے اسے پڑا نیچے پانی اتر جا رہا ہے کٹگوڑی گرام میں پانی کے بہت سکیلیا پہ ہے کٹگوڑی شاپٹ سے کوئلے نہیں کر رہا ہے کٹگوڑی شاپٹ سے کوئلے نہیں کر رہا ہے نہ کٹھے ٹیو گلٹ کھوڑا ہے میں نہیں کیا خدان کے وجہ سے شیطر کا پورا پانی کا سروت جو ہے سبھی نیچے خدان میں چلا گیا ہے پورا پانی یہاں سوک گیا ہے بانود جلی کی سلونی گاؤں میں پانی کی سمسیاس کو لیکر یہاں پر رہنے والی لوگ کافی پریشان ہیں اور ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگ اب پانی کی خوج میں دور دور سے پانی لانے کو مجبور ہیں یہاں پریشان تقریبا دو مہاں سے یہ پریشانی لگاتا رہنے بنی ہوئی ہے گاؤں کے لوگوں کو پینے کے پانی کو لینے کے لیے تقریبا تقریبا ایک سے دو کلی میٹر دور جانا پڑتا ہے گاؤں میں لگے ہیڈ پمپ سے لال پانی نکل دا ہے ادھر گاؤں کے لوگوں نے پی ایچی ویبھاگ کو اس معاملے کی جانکاری دی ہے مگر ویبھاگ کے کسی وی آدھکاری نے گاؤں کو روخ نہیں کیا اور چمسیت جس کے تف بنی ہوئی ہے تاری ہو رہا ہے اور دو ٹیوبل ہے ایک اکا کشمی کا اس سے نشتاری ہوتا ہے لیکن وہاں بھی پریشانی آترہ میں پانی جاندہ کو نہیں مجھتا ہے کل آٹھ ہینڈ پمپ ہے جس میں ایک ہی ہینڈ پمپ چہر رہا ہے اور پانی بھرنے کی سمیہ تو گالی کلوج اور مارک پیٹ ہونے کی نوبت آجاتے ہیں ہماری گاؤں میں پورا ہینڈ پمپ شک گیا ہے پانی کی تھی کلیہ تو رہی ہے بہت سے ایک کلی میٹا سے پانی لانے پانا ہے سب کو دو مہنہ سے مطلب پانی کی سمسیہ ہے پورتی مطلب مہدے بہت دور سے رانتے ہیں مہلاوں اور پارشدوں کے پریشنوں میں جس سے مہلاوں کو چوٹے آئی ہیں اور سب ہی مہلایں شکایت کرنے کے لیے تھانے پہنچ گئے بتا دے کہ اوارڈ کے لوگ پانی سے پریشان ہو رہے تھے اور اسی بات کو لے کر کچھ مہلا پارشد کے گھر پہنچ گئے اور پارشد کے پریشنوں نے مہلاوں سے ساتھ ان کی کہا سنی ہوئی جس کے بعد پارشد کے بھتیجوں نے مہلاوں سے مار پیٹ کر دی سرکاری پمپ پارشد نے کبزہ کا تکھا ہے اور اسی بات سے لے کر یہ جھکڑا ہوا پارشد کے پاس ہوگے ہم ان کے پریواری کامی تو ہم کو کیوں بول ہوگے ہم کو کیوں بولے گا رہے ہیں ہم کو بولے تو ہم تو تھیر بھی جواب دے گا کل رات کے بور کل سام کے بور بگڑا ہم کو پتا چلا تو ہم محلے والوں کو تکلیف نہ ہو کر کے کل صبح صبح نگر واد میں سے کچھ محلائے آئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہاں جو پارشد ہیں ان کی ریٹی میں شکن گفتہ بیجے گفتہ ان لوگ ان کے ساتھ کی مار پسکے گالی گلو چکے ہیں تو پانی کو لے کر بھی کچھ بیباد ہوا تھا ان کی بیس میں دونوں پر چھاپس میں عارف لگا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کی مار پسکے ہیں ایمیلسی کرائے جا رہا تھے ایمیلسی کے بعد جو بیجیشن مات ہوگی تاروائی کرے گی ستیس گڑھ میں گرمی کا تکہر جاری ہے تو وہی پانی کی قلت کو لے کر کئی تمام لڑائیاں ہو رہی ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں پانی کے لیے خیشہ تانی ہو رہی ہے ایسے ہی جوڑا پارا تھانا میں ہم لوگ اس وقت ہیں اور کچھ مہلائیں اس تھانے پہ آئی ہیں جت کا کہنا ہے کہ پارشد کے بھتیجے اور ان کے پریوار کے لوگوں نے جب پانی مانگنے یہ لوگ گئے تو ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ لڑائی کیسے ہوئی اور کیا ان کا کہنا ہے آپ جب گئے تھے وہاں پہ تو کیسے یہ لڑائی ہوئی اور کیا کاران تھا پانی کے لیے ہم تو بات کر رہے تھے کہ پانی کے لیے اور آ کے اس کے بھائے بھائے بھائی ساتھ تو اس کا بھا بھی ہے وہ ناسانہ بننے لگی ہمارے میں سنسکار نہیں ہے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں کر کے اور پھر بھائی ساتھ کے بھتیجے لوگ آن چاروں کوئی اور مار پیٹ کرنے لگے لیکن بہر سے اور گنڈے بھی بلا کے مارتے جب اس میں پھوز میں دم ہے تو مارے نہ بھائی آپنا لیکن بہر سے گنڈے بلا کے کیوں مارتے اور جب مارے ہیں تو ابھی بھگ کے ہو گئے ہیں گھر سے پانی لینے یا اس کے گھر پہ گئے تھے اوہ سرکاری ٹیپ نل سرکاری بول ہے سرکاری بول کپنے گھر میں بھی لے کے گئے ہیں کنیکسن اور جب تالہ بھی لگا دیتے ہیں سرکاری بول میں اور چاہی مانگو ہم لوگ دس بات سنائی دیتے ہیں آپ پولیس کے پاس آئے ہیں تھانے پر چار کھنٹے سے لگ بھک کھڑے ہو کیا کہنا ہے پولیس کا کچھ نہیں کرو رہ کروائی کروائی کرو ہم لوگو چار کھنٹے ہاں کھڑا کروائے ہیں اپر یہاں بھی نہیں لی پتہ نہیں ہے کیا اس کو پکڑا دیئے ہیں اور اپر آئی کر آئے ہوگے تو لکھے کے کر کھو تو دب رات بھر میں وہ ہمارا کچھ بھی کر دیں دمکی دے کے گئے ہے کچھ بھی کر دیں گے پورا بھی نہ ہو نہیں ہے جیسے بات بطلب بولنا نہیں چاہیے ویسے بات ہو سب بول کے گئے ہیں گنڈے بلا کے کہاں کہاں چوٹے آئے ہیں لڑائی میں ہاتھ میں پورا ہے چوٹ پولیس مل سی کرانے کے لئے لے کے گئے تھے اس کو جانت کرانے پولیس ہاں گئے تھے لیکن دکٹر پتہ نہیں کیسے اس کو نارمہ لے کر کے لیکن میرے کو پتہ ہے کہ کتنا جالان ہو رہا ہے کتنا درات ہو رہا ہے میں جانتی ہوں آپ لوگ بتائیے آپ پیڑیت ہیں کی پرتیقش درسی ہیں وہاں پہ موقع پیسے ہیں ہم لوگوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا ہے ہمارے ساتھ دوروہوار بھی کیا گیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ ڈالی گلوج بھی کی گئی ہوئی ہے اور ہمیں پانی کے لئے بہت پیڑ کیا جاتا ہے پانی مانگتے ہیں تو ہم لوگوں کو چار بار سنایا جاتا ہے ہم لوگ سب محلے باستی بیٹھ کے اپنا بات چیت کر رہے تھے ہم سب لیڈیزوں سے بات چیت کر رہے تھے ان کے گھر کے صدیر سے پہلے ہمارے پاس آئے اُلٹرہ شیطہ انہوں نے بولا اس کے بعد بھی مار پیٹھ چل ہو گئی اچارت بہنا ہم لوگوں کو بیٹھتا اوپر حملہ کر دیئے ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں ہے ہمارے گھر میں کوئی جیلس نہیں تھا ان لوگ کم سے کم پندرہ لوگ تھے باہر سے بھی آدمی بلائے ہوئے تھے ہم لوگوں کو مار پیٹھ سے ہمارے ساتھ دور ویڈ کیا گیا ہماری کوئی شنوائی بھی نہیں ہو رہی ہے ابھی تک ہمارے نگرح کے فارسط بھی نہیں آیا ہمارے پاس کیا ہوا کیا評 کوئی پچھنے بھی نہیں آیا ابھی تک ہم لوگوں کو ہم لوگ کم سے کم چار پاس بھندے سے یہاں کھا رہے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ پولیس سے ہم لوگ سب اپنے حق فسلا چاہتے ہیں انصاف چاہتے ہیں اور جو ہم لوگ کے ساتھ دور ویڈ کیا آپ سیدھے تصویر دیکھ رہے ہیں محلہ کے ہاتھ میں مارپیٹ سے کتنے چھوٹ آئی ہے یہ ساپ ساپ دیکھ رہا ہے یہ بلڈ جم چکا ہے ہاتھ میں اور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ معمولی چھوٹ ہے اور یہ لوگ دو تین گھنٹے سے تھانے کے سامنے ہیں اور ریپورٹ کے نام پر ان کو ایک سفید کاغش میں اسٹامپ لگا کر دیا گیا ہے اور یہاں ان کو رکھنے کی بات کہی آئی ہے لیکن جن پر آروپ ہیں جو رسوکدار ہیں جو یہاں کے پارسد ان کے بھتیجے ہیں ان کو ابھی تک تھانے میں نہیں بلایا گیا ہے نہ ہی وہاں ابھی تک پہنچے ہیں تو اس طرح کے کرواہی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ پولیس پرساسان کس طرح سے کرواہی کر رہی ہے کیمرامین سیام کے ساتھ ستیا راجکوت سوراج ایکسپریس ستیزگرہ ایکسپریس